علی ابن ابی طالب باباِ حسن و حسین اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہیں ایک شخص شام سے آتا ہے اصحابِ علی کے سامنے مولا علی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے صحابی غیرت میں آتے ہیں یا علی اس کا مو بند کریں کچھپ کر کے بیٹھ جاؤ دینے دو دینے دو اسے جتنی گالیاں دیتا ہے دینے دو مولا کو پتا انسان لیمیٹڈ ہے کتنی دے گا تھک جائے گا آخر اب دس گھنٹے کی تو کوئی مجلس پڑھ بھی نہیں سکتا انسان تھک جاتا ہے آخر بول بول کے بھی تھک جاتا ہے قرآن پڑھ پڑھ کے بھی انسان تھک جاتا ہے اس کی ایک لیمیٹ ہے امام نے کہا دینے دو اسے دیتا رہا مولا علی کو برا بلا کہتا رہا جو کچھ گند اس کے ذہن میں شامیوں نے بھرا تھا وہ اس نے مولا علی کو بول دیا بول بول کے جب تھک گیا امام نے اپنے صحابی کو کہا اسے پانی تو پلہ دھک گیا آئے سوچ دیکھئے نا اور کنٹرول ہے علی ابن ابھی طالب مطلب وہ امام کیسا جس کے غصے جس کے غصے کو شام سے آیا ہوا ہے کہ شامی کنٹرول کرے یہ کیسا مومن ہے کہتا ہے مولانا تھوڑی چنگی دیں اس کو مطلب میری چابی میرے ہاتھ میں نہیں ہے لوگوں کے ہاتھ میں کوئی یہاں چنگی دیتا ہے کوئی یہاں سے چنگی دیتا ہے تو کیسا مومن ہے تیرا اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے کوئی تجھے گالی دے رہا ہے تیری عزت کوئی کم ہو رہی ہے کسی کے گالی دینے سے وہ اپنے آمال کم کر رہا ہے تیری نگاہ دنیا پر نہیں ہے تیری نگاہ آخرت پر ہے جن کو غصے پر کنٹرول نہیں وہ انسان نہیں ہیں وہ حیوان ہیں پھر تجھ میں اور شہر میں تجھ میں اور کتے میں کیا فرق ہے وہ بھی اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتا لیکن اگر اس کی تربیت کرو تو وہ بھی اپنے غصے پر کنٹرول پا لیتا ہے تو کیسا انسان ہے جو تربیت نہیں پا رہا تیرا مقام حیوانیت سے بلند تھا مولانا نے فرمایا اسے پانی پلا پریشان ہو گیا میں گالیاں دے رہا ہوں اور یہ مجھے پانی پلا رہے ہیں صحابی اٹھا پانی دیا پانی پیا ہاپ رہا تھا تھکا ہوا تھا مو سے جھاگ نکل رہی تھی اتنا مولا علی کو اس نے برابلہ کا بغض امیر المومنین اس کے وجود میں تھا امام آگے بڑے کا مسلمان بھائی یہ بتاؤ رہنے کے لئے کوئی جگہ ہے نہیں ہے تو علی تیرے لئے بندوبز کرے کوئی مقروض تو نہیں ہو قرضہ تو نہیں مانگنے آئے پیسکوں کی ضرورت ہے تو علی تجھے پیسے دے لمبے سفر سے آئے ہو بوغ تو نہیں لگی کہیں لگی ہے تو کہوں تیرے لئے سفرہ لگائیں علی تجھے کھانا کھیلا ہے جب اس نے یہ عالم دیکھا میں نے اتنی گالیاں نہیں یہ کھانا پوچھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہیں مقروض تو نہیں ہو پوچھ رہے ہیں کوئی گھر تو رہنے کے لئے جگہ ہے تو نہیں ہے فوراً علی ابن عبی طالب کی قدموں پہ گر گیا کہا علی میں نے شام میں جو پروپیکنڈا آپ کے خلاف سنا تھا آپ کے اخلاق نے سارے پروپیکنڈے کو ختم کر دیا میں نے جو سنا تھا یہاں وہ علی نہیں دیکھ رہا میں نے جو سنا تھا یہاں وہ اخلاق نہیں دیکھ رہا کہ یا علی میں تو آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں مولا تب ہی اپنے اصحاب کو دیکھتے کہتے ہیں اگر علی بھی غصہ کرتے کیا ہو نہ تھا یہ وہی بغض لے کر یہاں سے چلا جاتا تب ہی فرماتے شیعو کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا امار لئے بائز زینت بننا کبھی بائز زلت نہ بننا کردار تیرا ایسا ہو رفتار تیری ایسے ہو جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو اپنی طرف کیا کرو اٹھریک نیت اٹھریک کرنے کی نہ ہو نیت یہ ہو مجھے ہم شکل علی ابن ابی طالب بننا ہے